موسیقی گوڑی محلہ پنجوان جا کے دکھ سکھ سم کر جا پہ تا کو کڑا کہاں بے اپے سہج انند ہر سا دو ماہیں آگیا کاری ہر ہر رائے رہا ہو جا کے اچنتو سے من آئے تا کو چنتا کتھونا ہیں جا کے بنسے و منتے پرما تا کے کچھونا ہی ڈر جمع جا کے ہر دے دیو گر ناما کہو نانک تا کے سگل ندھانا و آئے ہر جی کا خالصہ و آئے ہر جی کی فتح پرم ستکاریو ستکران جی سا جی نماز جی ساتھ سنگ جیو جنا گرو پیاریاں نے گرو دی کرپا دوارا گربانی دے سہج پاٹ یا گربانی دی وچار وی اکھیا نال اپنے آپنوں من کر کے بچن کر کے کرن کر کے جوڑنا کیتا ہے انہا دی اے عوستہ تانگرو ارجن دے پادشاہ جی ورنن کرتے ہن میں بار بار اس لیے کہہ رہے ہاں کہ داس نے بہت سما پاٹ کیتے ہن پر بیچار نہیں کیتی بیچار نہ کرن کر کے گربانی دا پاٹ کر دیاں بھی اوہ انند پرابت نہیں ہویا تانگرو امر داستی دے اے بچن پتھر تے لیک سوڑا آنے ٹھیک ہن کہ ستگرنوں سب کو ویکھدا جیتا جگت سنسار جٹھے مکتنا ہو بے جچر شبد نہ کرے ویچار سٹھوں ساڑا من ویچار تو بھی ہونا پٹ کریا تے ایدی حالتیں بڑی ہوئی ہے کہ کب ہوں جیڑا اوب چڑتا ہے کب ہوں جائے پیالے لو بھی جیڑا تھرنا رہتے ہیں چارے کنڈاں پاہلے من پٹ کر دا ہی گا جس گرے باہت تسے گرے چنتا جس گرے تھوری سو پھرے بھرمنتا دو ہوں بے وستا تے جو مکتا سوئی سوہیلا پالیے گربانی دے اندر ایسے نرنے کی تے ہیں تو آج دے اس پاون شبد ویچ مہاراج فرما دیں عام نکھا دے سادو ویچ کی فرق ہے سہد انند ہر سادو ماہیں جڑا ست گرودہ سکھ ہے تتھا جڑا من بچن کر کے کرم کر کے گرودے کہے انسار چل دا ہے او ہے گرودہ آگیا کاری او ہے پرمیشور دا آگیا کاری جڑا آگیا کاری بچہ ہوندہ ہے او اسنو کوئی چنتا فکر نہیں ہوندہ کیونکہ او اسنو گرودی پربودی ماتا پتا دی آگیا دا اولنگن کرنا ہی نہیں ایس لیو دا سہج انند بنیا رہے تھا پر اسی تے قدم قدم ہوتے آگیا دا اولنگن کرتے ہیں اسی تے قدم قدم تے پرمیشور دی ورت رہی رضا ہوتے کنتو پرنتو کرتے ہیں آ رب نے چنگانی کیتا آ رب نے بہت مڑا کیتا آ رب نے انہیسی کرنا چاہیے جے سادہ کوئی سوارت پورا ہو گیا اسی بڑے خوش ہیں آ رابدیاں صفتہ کر رہے ہیں گرودیاں صفتہ کر رہے ہیں پر جے ساڑی مردی دے اُٹ کوئی گل ہو گئی پھر بے خوشی کی میں پڑھ کریں پر گردیو گرو ارجن دے پاچھا فرما دے جڑا حریدہ سادو ہے جڑا حریدہ آگیا کاری پتر ہے سہج انند سہج کی ہے جس نو آتمک اڈولتا بھی کیا جانا دولن تو رہت اوستانو سہج کے گربانی بھی تو سہج اکھر دے کئی ارث نو سہج دا ارث سہجے سہجے بھی ہیں سہج دا ارث سباوی ہیں سہج دا ارث آتمک اڈولتا بھی اکھر اکھر اکھو جے سانو مل جانگے پر جتا کسی اس پر کرن بچ اوستن سپنو سمجھن دا یتن نہیں کرانگے اوہ دوں تک اڈجے روان اتھے مہاراج سہج انندہ ذکر کر رہے ہیں اوہ انندہ جو آتمک اڈولتا بھی چھو ملتا جڑا سانو آم دنیا دار لوکانو نہیں پرابت ہے ساڈی تے اوستہ ایسی ہے ماتی کو پترا کیسے نچت ہے دیکھے دیکھے سنے بولے دورےوں پھرت ہے جب کا چھپاوے تب گرب کرت ہے مایا گئی تب رومن لگت ہے تیان مار کے دیکھئے کی سچمچ اسی سبستہ چلی دی جے کچھ پرابت ہو گیا بڑے خوش ہیں جے پرابت ہوئے وچوں کو چلا گیا جسی نراش ہو جانے یا جو اسی چتوے آؤ سانو نہیں ملے ہا پھر بھی اسی چنتا دے ساگر چپس چن پر جڑا پرمیشور دا سچا پھگت ہے گرو دا سچا سکھ ہے سیہج اناند ہار سادو ماہیں ماہیں دا مطلب ہو دے ہرتے بیچے ہر بیڑے آتم کا ڈولتا بڑی گیا آگیا کاری ہر ہر رائے اوہری جو سارے سنسار دا راجہ ہے جدا حکم سارے سنسارتے چلتے ہیں جدے حکم تو بینا پتہ بھی نہیں چڑھ سکنا اسی لئے گرو نانک سچے پاتشاہ نے جب جی ساتھ فرمائے حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکمیں جے بجے تاں امیں کہیں نہ کوئے آگیا کاری ہر سادھو ماہیں آگیا کاری ہر ہر رائے رہاؤ اے ہے شبد دی رہاؤ دی پنگتی اے ہے شبد دا سینٹل آئیڈیا آج اسی اپنے جیمن مل بکھیے اپنے اردگر دیکھیں بڑے بڑے سانت مہاتمہ سادھو تیاغی گیانی سب دیکھیں پر من ہر بلے پٹکنا بھی جائیں کیونکہ اسی اس پر مہاتمہ دے گرو دے آگیا کاری نہیں ہے آگیا کاری دے ارث دے آپنا جان دے کہ آگیا کاری کسنوں کے دے جیڑا اپنے ماتا پتا دے حکم نو مننے جیڑا ودیارتھی اپنے ٹیچر دی آگیا دا پالن کریں جیڑا پاگت پرماتمہ دے کیتے نو مٹھا کر کے مننے جیڑا اے دھڑ کریں کہ تیرا کی یا میٹھا لاغیں ہر نام پدارت نانک مانگیں تو مہارات کے اندرین ایسی جو سادو ہن انہا دے ہر دے بچ سہج انند ہر سادو ماہیں آگیا کاری ہر ہر رائے کیونکہ ہری راجے دے آگیا کاری پترحان آگیا کاری سیو کا تو آگیا کاری دی ویاکھیا کتنی وسترت روبج کیتی جائے تھوڑی پر اکھری ارتھ دے ہی اندے آگیا دا پالن کریں چاکرہ لگے چاکری جے چلے خسمیں پائے حرمت تسنوں اگلی ووجوں بھی دونہ کھائے خسمیں کرے برابری پھر گہرت اندر پائے وجوں گواہے اگلہ موہے موہ پانا کھائے آگیا کاری جیڑھیں وہ کدھے بھی اگوں بول دا نہیں من مرضی دی گل نہیں کر دا آنسا جی میں تے حکمان تے جیڑا حکم بننے گا نانک حکم ہے جے بھجے تاں ہوں میں کہہ نہ کوئی او دے اندر ہوں میں پیدا ہوں دا سوال ہی پیدا نہیں تو جسے اندر ہوں میں نہیں انہوں سہج انند پر آپ دھوئے سہج انند ہر سادو ماہیں آگیا کاری ہر ہر رائے راؤ لہن پہلے پت بچ پات سکنے جاکے دکھ سک سم کر جاپے جاکے جسے ہرتے بچ دکھ آتے سک سم کر جاپے برابر ہے جسے اندر یہ نسچہ ہے جے سکھ دے ہیں تاں تجھے ارادی دکھ بھی تجھے اتیائیں جے پکھ دے ہیں تاں تہیر آجاں دکھ بچ سوک منائیں جاکے دکھ سکھ سم کر جاپے یہ نہیں کہ انہوں کو دے دکھ ہوئے گا دکھتے ہوں دے ستگروہاں دے جیمن مل وکھو شہیدہاں دے جیمن مل دکھو قربانی کرن ماریاں دے جیمن مل وکھو کی جسے بند بند کٹے گئے اسنو دکھ نہیں ہو رہے پیڑاتے ہو رہی جس تھی کھوپری لائی جا رہی ہے جسنو آرے نل چیریا جا رہے ہے پیڑاتے ہو رہی پر اپنے پیارے لی دے جا وچوں انہوں دکھتے سوکھ برابر نجل آ رہے یہ مارگ بڑا کٹھن ہے اسی لیے پاچھاں نے فرمایا سی کھنےوں تکھی والوں نکھی ایت مارگ جان گر پر سادی جنی آپ تجیا ہر واسنا سمانی کہے نانگ چال بھگتا جگو جگو نڈالی جا کے دکھ سکھ سم کر جا پہ تاکو کارا کہاں بے آپ پہ انہوں پھر کوئی کلیش کوئی چنتہ کمی اثر کرے گی جس دے اندر اے دھڑتا ہے کہ میں تے اپنے مالک دا ہر حکم منن ہے جیڑا پتر تھی یہوں اپنے ماتا پتا دی آگیا بے چل دا ہے جیڑی اس دری اپنے پتی دی بزرگاں دی آگیا بے چل دی انہوں تا کوئی فرق نہیں لگ او دے واسطے کیسا بھی سما بے میں تا آگیا بننی اس لیے کہ اسیانیہ نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے آپ گوائی ہے تانشہ پائی ہے اور کیسی چطرائی شہ نظر کر دیکھے سو دن لکھے کامن نو ند پائی جا کے دھک سک سم کر جا پہ تا کو کڑا کہاں بے آپہ سہج انند ہر سادو ماہیں آگیا کاری ہر ہر رائے رہاو جا کے اچنت و سیمن آئے لوگ پرماتمہ دے انیک نامہ مچھو ایک نام نوہ نجر آئے یہ ہے اچنت اون تاں اچنت کا وستہ ہے پر اتھے اچندے تتے نوں انکڑ لگا ہویا اے انکڑ اسنوں ناؤن پولنگ ایک وچن مڑھو دا تو ایدہ مطلب ہے اچنت کون ہے پرماتمہ جسنوں کوئی چنتہ نہیں جیڑا اتنے بڑے سنسارنوں پیدا کر کے بڑے سہج نال چلا رہے ہیں کوئی چنتہ نہیں اوہ سنوں پرماتمہ نوں اچنت کے تانگرو ارجن دیب بادشاہ فرمان دینے جا کے اچنت و سیمن آئے جا کے جسے ہرتے بھی اوہ اچنت پرماتمہ جسنوں کوئی چنتہ نہیں اوہ آکے وست جاندہ ہے تاکو چنتہ کت ہونائیں انہو بھر کسے حالت وچ بھی چنتہ نہیں بھیاگتے اسی پڑھ دے کہن دے جرور ہاں کہ جاں توں میرے والے ہیں پر ساتھ سنگت ایس آوستہ وچ مندہ ٹکونا بڑا مشکل ہو بابا نانک جیتے سانو روز یاد کروں گے نانک چنتہ مت کرو چنتہ تس ہی ہے جل میں جنت پائیں تنا بھی روزی دے اتھے ہٹنا چلے نانکو کرس کرے سودہ مور نہ ہوئی نانکو لے نہ دے جا کے اچنت و سیمن آئے اتھے مندن نننو سہری ہے من وچ جنا دے من وچ اوپ اچنت پرماتما آکے بس جائے تا کو چنتہ کتوں نائیں انہا نو پر کسی طرح دی چنتہ ویاب دی نہیں تے جا کے بنسیو من تے پرما اصل بھی تسی پرما دے شکارا سچنو چوٹ منی بیٹھے ہیں چوٹنو سچ منی بیٹھے ہیں آوت کو جاتا کہیں جاتے کو آیا پرکی کو اپنی کہیں اپنوں نہیں پایا میٹھے کو کوڑا کہیں کڑوے کو میٹھا راتے کی نندہ کھرے ایسا کل میں ڈھیٹھا پرم دا شکارا کوئی وشواش نہیں کوئی پروسہ نہیں پتہ نہیں ایک ہم ہووے کے نہ ہووے پتہ نہیں ایک ہم بنے گے نہ بڑ تتہ ہر گلت چیزنو سچ منی بیٹھے ہیں تو پرم دی بیاکیا گربانی بیٹھ بہت سندھ رہا پرم پلیکھے نو کھیندے ہیں ٹپلا لگ جان نو کھیندے ہیں پر جس دے من وچ پرم ناس ہو گیا جس دے وشواش ہو گیا کہ جو میرا مالک کرے گا ٹھیک کرے پڑھ دے روزہ جو تُد بھاو ہے سائی بھلی کار پرے مننا بڑا اکھا ہے تے جس دے مننا دی عوستہ مل گئی جاکے بن سیو من تے بھرما تاکے کچھو نہ ہی ڈر جما انہوں پھر جواں دے ڈر بھی نہیں اگر نے مہتے مالک لی آگیا بھی چلنا ہے اس تو بعد جو مرجی اندر ہے کئی گرسک ملتے ہیں مجھے اسی نتنیم کر دے ہیں اسی پاٹھ کر دے ہیں سانویلا کو پھال بھی ملے گا ارے بھائی تُسی پھال دی آس کیوں کر دے ہیں تُسی یہ پروسہ کرو کہ وہ مالک تے تل جنی کال بھی آجائی نہیں جاڑ دے ہیں جس ہڈا پروسہ ہی نہیں اسے لیے سی روج ارداس ویچ منگ کر دے ہیں سکھانو سکھی دان رہت دان کیس دان بسہ دان پروسہ دان تو اکھیا جنہ دے منوٹ پرم ختم ہوگی جاکے بنسیو منت پرما تاکے کچھو ناہی در جما جاکے ہردے دیو گر نما ہردے دے دنو دول آوانے ہردے وچ جس دے ہردے وچ دیو گر نما گر دے رارے نو سیاری ہے جس دے ہردے وچ گرو دی کرپا دے نال اس پرماعتما دا نام بس گیا کہو نانک تاکے سگل ندانا نانک جی فرمان دے نے تاکے سگل ندانا انہوں سارے کھجانے مل گئے کیونکہ جڑا آگیا کاری پتر ہوند ہے او دی چیز پتا کسے دوجہ انہوں نہیں دن دا انہا میرا آگیا کاری پتر ہے میں انہوں چھڑ کے اور کسے انہوں کمی دے میں دے کئی ایسے پروار دیکھیں جنہا نوکرہ نے نوکری ٹھیک کی تھی مالک دی آگیا بھی چلے مالکہ نے پترہ نو چھڑ کے نوکرہ نو مالک بنا دیتا سب دنیا جانا دی بابا سری چند دی بابا لکھمی دا پر جو بکشش پائی لینہ جیتے ہوئی اسی نہیں کہندے کہ بابا سری چند جی دی پدوی کاٹا ہے یا لکھمی دا سری چند دی پدوی کاٹا ہے وہ گروہ پتر تے ہی نے ساڑے لی تے ستکار دے پاتر پر جو آگیا دا پالن پائی لینہ جی نے کیتا ہے تے جو بکشش اونا نو ملی ہے او بابا سری چند بابا لکھمی دا سنے ہی لے سکے تو اس تو سانوں پریر نہ ملتی ہے جاکہ حردہ دیو گر ناما اتھے گردے پر جی سیاری ہے جس دے حردے پر جی گروہ نے نام دی دا پکش دیتے کہو نانک تاکہ سگل نیدانا نانک جی فرما دے او سارے کھجانے اندھا مالک ہو گیا ہے تو سہج اندھا ہر سادو ماہیں آگیا کاری ہر ہر رائے تو شبتی بچار بچوں کتنی پریر نہ کتنی سکھیا تے کنیا سانوں اپنیاں کمزوریاں دا پتا لگتا ہے آؤ شبتی بچار نہ جڑیے تے سانوں کو سدیوی اند پراپت ہو جائے گا کیا کاری خانسان واہ گروہ جی کی پت